موسیقی میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے گزشتہ کل آپ عزرات کے سامنے نفل نماز کے سلسلے میں کچھ مسائل کو بیان کیا تھا آئیے اب آگے چلتے ہیں دروشری پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم کل میں نے آپ عزرات کو یہ بھی بتایا تھا کہ نوافل تو بہت کثیر ہیں مگر ان میں سے بعض جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ایمہ دین رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے تحیت المسجد فرماتے ہیں تحیت المسجد جو شخص مسجد میں آئے اسے دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ چار پڑھیں بخاری و مسلم ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں داخل ہو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر فرماتے ہیں ایسے وقت میں مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروح ہے مثلا طلوع فجر کے بعد یعنی فجر کی نماز کے وقت میں یا نماز عصر کے بعد تو وہ تحیت المسجد نہ پڑھیں بلکہ تسبیح و تحلیم و دروشریف میں مشغول ہو جائے حق مسجد ادا ہو جائے گا فرماتے ہیں فرض یا سنت یا کوئی نماز مسجد میں پڑھ لیں تو تحیت المسجد ادا ہو گئی اگرچہ تحیت المسجد کی نیت نہ کی ہو اس نماز کا حکم اس کے لئے ہے جو بر نیت نماز نہ گیا بلکہ درس ذکر وغیرہ کے لئے گیا اگر فرض یا اقتدا کی نیت سے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں گیا تو یہیں قائم مقام تحیت المسجد کے ہے بشرتے کی اس شرط کے ساتھ کی داخل ہونے کے بعد ہی پڑھیں اور اگر عرصے کے بعد یعنی تاخیر کر کے پڑھے گا تو تحیت المسجد پڑھ لیں پھر فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھ لیں بغیر پڑھے بیٹھ گیا تو ساکت نہ ہوئی اب پڑھیں یہاں پر ساکت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سواب ایسا ہی ملے گا پھر فرماتے ہیں ہر روز ایک بار تحیت المسجد کافی ہے ہر بار ضرورت نہیں اور اگر کوئی شخص بے وضوح مسجد میں گیا یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا ہے تو چار بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں بس یہی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب الربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دینِ مطین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلق اہل سنت مسلق اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَمَا غَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ